موسیقی ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کار روان تو ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیئر گیٹس تو بچوں کیا حال ہے آپ سب کے اردو کی آج اس سیشن میں جن کتابوں سے ہم پڑھیں گے وہ ہیں پڑھئے اور سیکھئے آسان قائدہ اردو کی ورک بک اور اساس قائدہ تو آج کی تاریخ ہے انیس مئی دوہزار اکیس آردن ہے بودھ کا تو بچوں آج ہم جس لفظ کے بارے میں حروف کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں یہ ہے حروف تہاجی کے دوسرے خاندان کا دوسرا حرف جی ہاں وہ ہے چے تو بچوں دیکھئے یہ ہے چے اس کی فارمیشن ایسے ہے کہ اوپر سے ایک سیدھا علیف بنا کے نیچے جمپ لگاتا ہے اور موٹی سی جمی بنا کے بیچ میں تین نکتے آ جاتے ہیں یہ بلکل جیم کے بھائی کی طرح ہے جی تو پیارے بچوں دیکھیں آج ہم کون سا حرف پڑھنے لگے ہیں یہ ہے جیم کا بھائی اور اس کا نام ہے چے چے نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں جی آہ چے نے تین روٹیاں کھائی ہیں جب ہی تو اس کا نام چے رکھ دیا ایک دن چے نے کہا کیوں نہ میں اپنے تین دوستوں کو بلاتا ہوں گھر پہ اور ان کی دعوت کرتا ہوں ان تین دوستوں میں ایک تھا چوزا ایک تھا چڑیا اور ایک تھا چوہا وہ تین دوست چے کے گھر میں آئے اور وہاں پہ بیٹھ گئے تو چے نے ان کے لئے چاول اور چکندر بنائے اور ان تین دوستوں نے مل کر بہت مزے مزے سے کھانا کھایا اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد چے نے ان کے لئے چائے بنائی چائے جب بنائی تو جب وہ تین دوست چائے پینے لگے تو وہ کہنے لگے اس میں تو چینی ہی نہیں ہے تو پھر چے نے اس چمچے کی مدد سے وہ چینی چائے میں ڈالی اور وہ پھر میٹھی ہو گئی چائے اور اس کے بعد ان سب نے مزے مزے سے لے کے چائے پی لی تو بچوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی چے ہمارا جو حروف تہاچی کے دوسرے خاندان کا دوسرا لفظ ہے اور اس کے پاس تین نکتے ہیں کیونکہ جین کے پاس تو ایک نکتہ تھا لیکن یہ جین کا بھائی ہے اور یہ بلکل اس کی طرح نہیں رکھتا ہے اور اس کے پاس تین نکتے ہیں اور اس سے ملیٹر جو ہمارے پاس وکیبلری موجود ہے جیسے چیچا چوہا چیچا چابی چیچا چڑیا اور چیچا چپچا اور چے کی فارمیشن جو ہمارے پاس آتی ہے ایک چھوٹا سا لوگ جو بلکل سیدھا الیف کی طرح یہاں پہ جا کے اور نیچے جمپ لگا کے ایک موٹی سی تمی بنا کے یہاں پہ رکھ جاتا ہے اور اس کی تمی میں تین روٹیاں آ جاتی ہیں جیسے کہ چے کے پاس تین نکتے آ جاتے ہیں تو بچوں آپ کو سمجھ آ گئی کونسا حرف ہے جی ہاں یہ ہے چے کونسا حرف ہے یہ ہے چے تو آئیے چلی چلتے ہیں ہم اپنے آسان کائدہ کی طرف اور اس سے ہم کچھ سبق پڑھتے ہیں جے سے چیل جے چڑیا جے چیونٹی تو بچوں آئیے ہم آسان کائدہ کی صفحہ نمبر نو میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا بناوا ہے جی ہاں یہ ایک کمرے کی تصویر ہے جس میں امی بہن اور چھوٹی سسٹر بیٹی ہوئی ہے امی کیا پہن رہی ہے جی ہاں امی چے چپل پہن کے دیکھ رہی ہیں اور سسٹر چے چوڑیاں پہن رہی ہے اور جو چھوٹی بچی ہے وہ چے چوزا سے کھیل رہی ہے اس تصویر میں آپ کو پیچھے ایک کھڑکی میں چے چاند بھی دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے ٹیبل میں بہت ساری کھانے کی چیزیں پڑی ہیں جی ہاں جو ہے چے چمچا اور چے چاور چے چینی اور چے چائے تو بچوں آپ کو نظر آیا کہ آپ کو اس پکچر میں کتنی ساری چے سے ریلیٹڈ ویکیابلری مل رہی ہے اور چے چا چیل چڑیا اور چے چینٹی تو پہلے ہی ہم نے پڑھ لیے تھی تو بچوں یہ ہے آج کی چے سے ریلیٹڈ ہماری ویکیابلری تو آئیے چلے چلتے ہیں آسان قائدہ کی طرف اور پڑھتے ہیں جی ہاں کھولنا ہے پیش نمبر 47 جو کہہ 47 تو بچوں یہ ہے چے چے چا چمکادر چے چا چابی چے چڑیا چے چا چاول چے چاند اور چے چا چکندر تو بچوں نیچے دیکھیں لکھا ہے خود لکھئے تو آپ نے چے کی ٹریس مطلب انڈیبینڈنڈ رائٹنگ یہاں پہ کرنی ہے جیسے کہ آپ پچھلے تمام حروف میں کرتے آئے ہیں بلکل اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد حرف کے نکتے لگانے ہیں تو بچوں آپ کو پتہ ہے چے میں کتنے نکتے ہوتے ہیں تو آپ نے ان سب چے جو خالی ہیں ان میں تین تین نکتے لگا دینے ہیں چلی چلتے ہیں اردو ورک بک کی طرف یہ ہے صفحہ نمبر 25 اور سب سے پہلے اوپر ہم آج کی تاریخ اور دن لکھیں گے اور چے کی پریکٹس کریں گے ٹریسنگ پریکٹس کریں گے چے چا چابی چابی پہ ہم اچھا سا رنگ بھر دیں گے تو بچوں یہاں پہ سب سے پہلے جو اوپر کی لائن ہیں آپ نے اس میں چے کی ٹریسنگ پریکٹس کرنی ہے اور اس کے بعد نیچے انٹیبینڈڈ رائٹنگ چے سے ریلیٹڈ کرنی ہے اور ڈورٹس کو فالو کرتے ہوئے ہی کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ صحیح سے ٹریس کر سکے اور رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 26 کی طرف پیلا رنگ بھریے بچوں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیلے رنگ کی ہیں جیسے کہ یہ چاند سورج موجود ہے اور بھٹا موجود ہے یہ بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے سورج مکی کا پول بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور یہ بنانا یعنی کہ کیلہ رنگ بناوے ہیں یہ بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ ایک ہنی بھی بنی ہوئی یہ بھی پیلے رنگ کی ہوتا ہے تو بچوں امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ سب نئے کام کر کے مجھے ووٹس اپ گروپ میں بھیجنا ہے اللہ حافظ